اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 30 اگس 2022 ہے اور ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے دوستو اٹلی میں نیا دکریتو آنے جا رہا ہے جس سے اٹلی میں رہنے والوں کو فائدہ ہوگا اس کی مکمل تفصیل شیئر کریں گے جبکہ بونس 200 یورو سے متعلق بڑی اپ ڈیٹ جو لوگ اٹلی میں اپنا کام کرتے ہیں ان کو 200 یورو کا بونس کب ملے گا اور کیسے ملے گا جبکہ تیسرا سنتاریہ سے متعلق نئی اپ ڈیٹ اور تبدیلی پھر خبر شامل کریں گے اٹلی کی امیگریشن سے متعلق گوڈ نیوز نئی اہم پیش رافت جبکہ یورپ آنے والے پاکستانیوں سمیت لاکھوں غیر ملکیوں کے لیے بڑی خوشخبری موجیں اس کے علاوہ ریدی تودی چتہ زنانزہ سے متعلق بڑی اپ ڈیٹ کو شیئر کریں گے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام خبروں سے مکمل رہنمائی مل سکے چینل جن بھائیوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ڈیلی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے سنتے اور لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے ہمارے اس ڈی جے نیوز انفو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی آل کر کے ضرور پریس کر لیں تو دوستو جو اپنی سب سے پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو اپ ڈیٹڈ ویکسین ہے جو کہ مدیرنا اور فائزر کمپنی کی جانب سے تیار کر لی گئی ہے اور بہت جلد یورپی میڈیکل ایجنسی اور اٹالین میڈیکل ایجنسی کی جانب سے سبتمبر میں اس نئی اپ ڈیٹڈ ویکسین کو ارثرائز کر دیا جائے گا جبکہ اٹالین ہیلتھ منسٹر کی جانب سے جو بیان آیا ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی میں ہر سال کچھ کیٹگری کے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور یہ جو اپ ڈیٹڈ ویکسین ہوگی یہ اس سلیکٹڈ کردہ کیٹگری والوں کو دی جائے گی اور جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق سبتمبر کے مہینے میں یہ نئی اپ ڈیٹڈ ویکسین اٹلی میں جن کی عمر ساٹھ سال یا پھر اس سے زیادہ ہے ان کے لیے کمپلسری کر دی جا سکتی ہے جبکہ باقی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے فیلحال ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ نیا جو اٹلی میں دکریتو آ رہا ہے اس سے متعلق ہے تو دوستو اٹالین حکومت ایک نیا دکریتو لانے جا رہی ہے جس میں اٹلی میں عام عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا خاص طور پر بجلی اور گیس کے بلز میں کیونکہ جیسا کہ ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ سردیوں تک گیس اور بجلی کے جو ریٹس ہیں ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جس کے باعث ستالوی حکومت ایک اور نیا دکریتو لانے پر گور کر رہی ہے جس سے عام عوام کو راحت مل سکے جبکہ دوسری ہی جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے جیسا کہ پندرہ سبتمبر سے اٹلی میں نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے اور اٹلی میں مہنگائی کی وجہ سے جو والدین ہیں ان کو اضافی مالی بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے جس کے باعث اتالوی حکومت جو فیملیز والے ہیں یعنی کہ جن کے بچے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں سکولوں میں ان کے لیے بھی کسی نئے بونس کا اعلان کر سکتی ہے خیال رہے کہ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بچوں والی فیملیز پر نئے تعلیمی سال کی مکمل خریداری کا جو خرچہ ہے وہ پانچ سو اٹھاسی یورو تک یعنی کہ بوجھ پڑ سکتا ہے جس کو ہو سکتا ہے بعد میں اتالوی حکومت بونس کی صورت میں فیملیز والوں کو ادا کرے باقی دوستو اپنی جو اگلی نیوز اپ ڈیٹ ہے وہ اٹلی کی امیگریشن سے متعلق آ رہی ہے تو دوستو اٹلی کی امیگریشن سے متعلق جو نئی اہم پیش رفت ہے اس سے متعلق خبریں ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب اٹلی میں جو نئی امیگریشن اوپن ہوگی اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا جو کہ پہلے سے ہی اٹلی میں موجود ہیں یعنی کہ یکم مئی دوہزار بائیس سے پہلے پہلے اٹلی میں جو موجود ہیں یعنی کہ جو لوگ اٹلی میں یکم مئی دوہزار بائیس کے بعد آئے ہیں وہ اس نئی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے لیکن جو پہلے سے موجود ہیں وہ یہ نئی جو پیش رفت ہونے جا رہی ہے اس سے اٹلی میں لیگل سٹیٹس حاصل کر سکیں گے باقی دوسری جانب جن دوستوں بھائیوں نے اٹلی کی فلوسی امیگریشن دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں اپلائی کیا ہے ان کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے کیونکہ اٹالین حکومت کی طرف سے جو امیگریشن کو لے کر دوہزار قانون اکیس جون دوہزار بائیس کو بنایا گیا تھا اس کو اب کنفرم کر دیا گیا ہے یعنی کہ دوہزار اکیس میں اور دوہزار بائیس میں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ نیا قانون سب پر لاغو ہوگا جبکہ اب جو نئی امیگریشن بھی اوپن ہوگی تو یہ جو نیا قانون ہے اس نئی امیگریشن پر بھی لاغو ہوگا نیا قانون کیا ہے تو دوستو وہ یہ ہے کہ اب اٹلی میں جن کے بھی پیپرز جمع ہوئے ہیں ان کو اٹلی کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ تیس دن میں جو ہے مصد بھی جواب دے گا اور جن کے نولہ استہ جاری ہو چکے ہیں یا ہوں گے ان کو بھی ان کے ملک سے تیس دن میں ویزا جاری کر دیا جائے گا خیال رہے کہ اس نئے قانون کو پہلے پیش کیا گیا تھا لیکن اب اس نئے قانون کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اب دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کی امیگریشن جو تھی اس پر یہ نیا قانون لاغو ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی اب نئے امیگریشن اٹلی میں اوپن ہوگی اس پر بھی یہ قانون لاغو ہوگا جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ سپتمبر دوہزار بائیس تاک تمام جو نولہ استہ ہیں وہ بھی جاری کیا جائیں گے خیال رہے کہ اسی سے پچاسی فیصد جو نولہ استہ ہیں وہ پہلے سے ہی جاری ہو چکے ہیں جبکہ باقی کے جو نولہ استہ رہ گئے ہیں ان پر کام اب تیزی سے کیا جائے گا جو کہ ایک اچھی اور مصبت گوڈ نیوز ہے امیگریشن سے متعلق باقی اس کے بعد ان دوست بھائیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو کہ یورپ میں آنے کے خواہش مند ہیں چاہے آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا پھر جس بھی ملک سے ہیں تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ایک بڑا یورپی ملک جس میں اس وقت پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی لوگوں کا روجان بڑھ چکا ہے بہت ہی جلد وہ بھی شنجن زون میں شامل ہونے جا رہا ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں یورپی ملک رومانیہ کی جہاں پر بہت سے پاکستانی لوگ رکھ کر رہے ہیں اور اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ کو شیئر کیا تھا کہ رومانیہ کی طرف سے ایک لاکھ ورک پرمٹ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں پاکستان سمیت لاکھوں غیر ملکی افراد رومانیہ میں کام کی مد سے آ سکیں گے اور جو تازہ ترین اب اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق یورپی یونین کے اجلاس کے بعد رومانیہ کو شنجن زون میں ڈالنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے اور رومانیہ جنوری دوہزار تئیس سے شنجن زون کا حصہ ہوگا یہ ایک گوڈ نیوز اس لیے ہے کہ پہلے جو پاکستانی رومانیہ آتے تھے ان کو اٹلی جرمنی سپین فرانس وغیرہ میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی تھی لیکن اب دوہزار تئیس سے یہ شرط ختم ہو جائے گی اور رومانیہ میں وہ کام کرتے ہوئے اب آپ بڑے اور ترقی یافتہ یورپی ممالک میں بھی جا سکیں گے اور وہاں پر بھی جا کر اپنے لیے کام تلاش کر سکیں گے جو کہ ایک بڑی ہی اہم پیشرفت ہونے جا رہی ہے یورپ میں خیال رہے کہ اس وقت رومانیہ میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں جو اس نئی سہولت سے برپور فائدہ اٹھا سکیں گے جبکہ رومانیہ میں مہانہ تنخواہ آپ کو پانچ سو یورو سے لے کر چھ سو یورو تک مل جاتی ہے باقی دوستو اس کے بعد اٹلی میں رہتے ہوئے آپ کو بہخوبی ہی معلوم ہوگا تیسرا سنتاریہ سے متعلق تو دوستو جو نئی اپڈیٹ تیسرا سنتاریہ سے متعلق آ رہی ہے اس کے مطابق جن لوگوں کا یہ نیا کارڈ ایشو ہو رہا ہے اس میں جو مایکرو چپ لگی ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی جس کے پیچھے جو ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یوکرین اور ریشیا کی جنگ ہے اور یہ جو خاص قسم کا سیمی کنڈکٹر چپ کی صورت میں آتا تھا اس کی سپلائی نہیں آ رہی یوکرین اور ریشیا کی جنگ کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ ہیلتھ کارڈ جو نئے ہوں گے وہ بغیر چپ کے ملیں گے جبکہ اطالوی حکومت کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں کے یہ کارڈ یعنی کہ تیسرا سنتاریہ کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کی میاد کو پہلے ہی پھر سے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا تو اس طرح جن کے پاس پہلے سے چپ والے تیسرا سنتاریہ کے کارڈ ہیں ان کے لیے حکومت یہ نئی سہولت لے کر آ سکتی ہے باقی اس کے بعد دوستو بونس 200 یورو سے متعلق جو نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ خاص طور پر جن کے اٹلی میں اپنے پرتیتہ ایوہ ہیں ان کے لیے ہے جو نئی اپڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ سبتمبر دوہزار بائیس کو اپنا کاروبار کرنے والوں کے لیے حکومت ایک نیا پلیٹ فارم ظاہر کر دے گی کہ وہ کس طرح کس طریقہ کار سے بونس 200 یورو کا دماندہ کریں گے اور کس طرح ان کو یہ رقم ملے گی جبکہ اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے جن کی آمدن دوہزار اکیس میں سلانہ پینتیس ازار یورو تک رہی ہے وہ اس بونس 200 یورو کے لیے اپلائی کر سکیں گے پندرہ سبتمبر سے باقی جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بزریہ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی جبکہ ریدی توجی چیتہ دناندہ سے متعلق جو نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی میں نئی حکومت آنے کے بعد اٹلی میں جن لوگوں کو یہ امداد مل رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ بہت ساری جو اٹلی کی سیاسی جماعتیں ہیں ریدی توجی چیتہ دناندہ کی امداد کے خلاف ہیں تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی اور یورپ بر سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ